سہی اکتوبر سے پیٹرول سستہ ہو جائے گا حکومت نے عوام کو امید دلا دوں نگرا وزر سنت گوہر اجانس نے بتایا کہ گرنسی مستحکم ہوئی ہے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے ڈالر کی قدر کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا ایس آئی ایف سی میں ساؤدی عرب اور متحدہ عرب امراض سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے نگرا حکومت کے دور میں پیٹرول 58 روپے 43 پیسے مہنگا ہو چکا ہے سولہ ستمبر کو پیٹرول 26 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا تھا 331 روپے 38 پیسے کا ہو گیا تھا چین کے شہر ہنگزو میں 19 فین ایشن گیمز کا آغاز ہو گیا افتتاہی تقریب میں سٹیڈیم رنگو نور میں نہا گیا گیمز میں شامل تمام ملکوں نے اپنے ملک کے پرچم تھامے مارچ پاسٹ کیا پاکستانی دستے کی قیادت جی ایم بشیر نے کی افتتاہی تقریب میں چین کے صدر جن جن پنگ نے خصوصی شرکت کی پاکستان ایشن گیمز کے 24 کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے مقابلے 8 اکتوبر تک جاری رہیں گے پہلے سے جاری والی وال کے مقابلوں میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 3 صفر سے ہرا دیا بجلی کی قیمت مزید 3 روپے 28 پیسے ہیں فی یونٹ بڑھانے کی منظوری نیپرا نے فیصلہ حکومت کو بھیج دیا منظوری کے بعد نئی قیمت نافذ ہو جائے گی سماحی ایجسمنٹ کی مدنے سارفین آئندہ ماہ سے مارچ تک اضافی قیمت ادا کریں گے جو بھی سیاسی جماعت کو دس لاکھ سے زیادہ کا عطیہ دے گا سیاسی جماعت اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کی پابند ہوگی کسی اور شخص کو الیکشن اخراجات کرنے کی اجازت دینے پر امیدوار اس کا بھی تمام تر ریکارڈ دے گا الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز میں 18 ترمیم تجویز کر دی امیدوار الیکشن اخراجات کے حوالے سے ریسید، بل، چالان، باؤچر ہر ادائیگی کا ریکارڈ رکھے گا الیکشن اخراجات کے لیے کھولا گیا بینک اکاؤنٹ، جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا فانانسنگ کرنے والے کا شراختی کارڈ اخراجات کی اخزام آمدن کے ذرائع بھی دی جائیں گے امیدوار کی ملک بیرون ملک غیر منقولہ پراپرٹی خریدے گئے اساسے کی تفصیلات بھی دی جائیں گی امیدوار کی گارڈ زیور بینک میں یا کیش کی تفصیلات بھی فارم میں جمع کرائی جائیں گی سیاسی جماعت کی فانانسنگ کے لیے نیا فارم منتر بھی شامل کیا جائیں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا مگر نو مائی کے واقعات میں ملوث اناثر کے خلاف قانون کے مطابق آروائی ہوگی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا نگرہ حکومت کی کوشش ہے الیکشن تک ملک میں کچھ نجکاری ہو جائے تائے اتاکہ نئی حکومت کو اپنا منشور آگے بڑھانے میں آسانی ہو نگرہ وزیراعظم دورہ امریکہ مکمل کر کے نیو یورک سے لندن پہنچ گئے صفارتی عملے نے استقبال کیا انوار الحق کاکر 27 ستمبر کو پاکستان روانہ ہوں گئے محترم نواز شریف صاحب تین دفاع سنوٹ کے وزیراعظم رہے وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سنوٹ ہوگا نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے جب واپس آئیں گے تو ان سے آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا نگرا وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولانگی کی گفتگو کہا انہیں علم نہیں کہ نواز شریف وطن واپسی سے پہلے کوئی حفاظتی زمانت لیں گے یا نہیں نواز شریف سے متعلق سوالات کا جواب انہوں نے خود یا اس ملک کے آئینی قانون نظام کو دینا ہے امید ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا پاکستان کو امیر طبقوں پر ٹیکس کی چھوٹ ختم اور سیلز ٹیکس پر انحصار کم کرنا ہوگا زراد ریال سٹیٹ اور ریٹیل کے شعبوں پر ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا ڈریکٹ ٹیکس بڑھانے سے ٹیکس بسولیاں سات ہزار ارب سے بڑھ کر چودہ ہزار ارب ہو سکتی ہیں ورل بینک نے پاکستان کے معاشی مرس کی تشخیص کرنے کے ساتھ علاج بھی تجمیز کر دیا عالمی پینک کے کنٹری ڈریکٹر نے بتایا کہ پاکستان میں مزید ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگ گربت کی لکیر سے بیچے چلے گئے ہیں پاکستان کو مساقی معیشت کی نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں اور پالیسی سازوں میں پانچ نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کی ضرورت ہے بجلی پیدا کرنے والے بہت زیادہ منافع کمارے ہیں تقسیم کار کمپنیز کی نا اہلی اور بد انتظامی سے نقصانات بڑھ رہے ہیں جیمن پی ٹی آئی کی اٹر جیل سے اٹیالہ منتقلی کی درخانست پر دوبارہ سماعت پیر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوگی عدالت نے کچھ روز قبل درخانست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا بعض قانون نکات کی مزید وضاحت کیلئے عدالت کیس دوبارہ سماعت کیلئے مقرر کیا گیا ہے سائفر کیس میں شیرمن پی ٹی آئی کی درخانست زمانت پر بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیر کو سماعت ہوگی تحریک انصاف کے صدر پر بے زلاحی سے اٹیالہ جیل میں اہل خانہ کی ملاقات ذرائع کے مطابق پر بیز الہی سے ان کی بیوی بیٹے اور بھتی جیل میں ملاقات کی اکرانی پور میں مقتول فاطمہ کی ماں کو دھمکیاں دینے والا ہے سچو موطل انکواری کے احکمات جاری مقتولہ فاطمہ کی والدہ نے نگرا وزر داخلہ حارس نواز کو بتایا تھا کہ سچو نے انہیں گولیاں مارنے کی دھمکی دی ہے مقدمے میں گرفتار ملزم فیاس شاہ اور ملزم منصور بٹ کو انصداد دہشتگردی کی عدالت خیرپور نے چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دی نورت کراچی نے خاتون کو حراسہ کیے جانے کے واقعے کا مقدمہ سرسائیت پولیس ٹیشن میں درش پولیس حکام کے مطابق سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے اسی علاقے کا رہائشی ہے جلد گرفتار کر لیا جائے گا متاثرہ خاتون سے رابطہ کر لیا علاقے کی مزید سی سی ٹی وی بھی حاصل کر لی گئی ہیں پولیس کے مطابق دو روز قبل یہ شخص رہ چلتی خاتون کو حراسہ کر کے فراد ہوا تھا کراچی ائرپورٹ کے قریب جہازوں پر لیزر لائٹس مارنے کے واقعات بڑھ گئے پائلٹس نے پہلوان گوٹ اور سہراب گوٹ کے قریب بھی لیزر لائٹ مارے جانے کی شکایت کی ذرائع کے مطابق جمعے کو بھی کراچی سے دبائی اور جدہ جانے والی دو بروازیں لیزر لائٹ کی زد میں آئیں پائلٹس نے ائرپورٹ ٹرافک کنٹرول کو شکایت کر دی ایٹی سی ذرائع کے مطابق تیارے کے پائلٹ کو لینڈنگ اور ٹیک آف میں مشکل ہوتی ہے شہری احتیاط کریں لیزر لائٹس لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے تیاروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے ڈیر سو میلی میٹر کی بارش کے بعد چند گھنٹوں میں لہور کی سڑکوں سے پانی گائے بیشتر علاقے کلیر لیکن بجلی کی مکمل بحالی نہ ہو سکی رات گئے اور الاسوب ہونے والی دھواندھار بارش سے متعدد سڑکیں سے ریاب آ گئیں سرویسز اسپتال کی امرجنسی وارڈ میں پانی داخل ہو گیا تھا ڈیر سو سے زائد فیڈرز کو بجلی کی فرہمی بھی موطل رہی جن کی بحالی کا کام جاری ہے ادھر ریسکیو حکام کے مطابق ریسکیو حکام کے مطابق اکبری منڈی میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جامحق ہو گیا لہور میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان ہے بجلی چوروں سے سات ارب اٹھاسی کروڑ نوے لاکھ روپے وصول کر لیے دو ہزار تین سو ایک بجلی چور گرفتار کیے جا چکے سیکٹری پاور راشد لنگریال کا دعویٰ کہا بجلی چوروں کے خلاف پندرہ ہزار سینٹالیس ایف آئی آر درج ہو چکی مہم جرمانوں اور وصولیوں کے لیے نہیں مفتخوری کے رویے میں تبدیلی کے لیے ہے مختلف شہروں میں بجلی چوری کے خلاف کاروانیاں جاری لیسکو ریجن آج بجلی چوری کے الزام میں بیس افراد کو گرفتار دو سو بانوے افراد کے خلاف مقدمات درج مجموعی طور پر چار ہزار نو سو اکسٹھ سے زیادہ غیر قانونی کنیکشنز کاٹے گئے سترہ سو نوے مقدمات تین سو بہتر بجلی چور گرفتار اکیس کروڑ تیراسی لاکھ روپے کے جرمانے ملتان اور گزراوالا سمیت دیگر شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف یہاں پر بھی کاروائی ہیں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کاروائی ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ وصول کرنے والے گروپ کے سرگرم عرقین خفیہ اطلاع پر گرفتار ٹی ٹی پی کے بھتہ لینے کے طریقہ کار سے مطالق انکشافات ملزم کے مطابق ٹی ٹی پی کمانڈرز افغانستان میں موجود ہیں عبدالرزاق نامی ٹی ٹی پی کمانڈر واتس ایپ پر ہدایات دیتا تھا لوگوں کے گھروں اور دکانوں کی ویڈیوز منگوا کر ان کو بھتے کے لیے افغانستان سے ہی کالز کرتا تھا بھتہ نہ ملنے یا تاخیر کی صورت میں لوگوں کو جان سے ماننے اور اگوا کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا گرفتار عرقین پچھلے کئی عرصے سے مختلف طریقوں سے ٹی ٹی پی کو بھتہ خوری میں معاونت فراہم کر رہے تھے گورنس سندھ کامران خان ٹی سوری نے کہا ہے کہ ڈالر ہاتھ تو آ گیا ہے دو سو پچاس سے دو سو پچپن پر آ جائے گا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بڑے بڑے مسائل پر ایکشن ہو رہے ہیں کراچی کی جامک لات لکھناؤ مارکٹ میں رات گئے کسٹم پولیس اور وینجرز کی کارروائی کروڑوں روپے مالیت کا سمگل چھدہ کپڑا اور سامان برامت کر لیا زلائی انتظامیہ کے مطابق برامت سامان پانچ سے چھے ٹرکوں پر مشتمل تھا کارروائی کے خلاف دکانداروں کا احتجاج اور پتھاؤ پولیس کی بھی جوابی شیلنگ پولیس نے چار افراد کو حراست میں لے لیا زلائی انتظامیہ کے مطابق برامت سامان جاپان، یوکے، کوریا اور چین سے غیر قانونی طور پر سمگل کیا گیا لاہور کے جنرل اسپتال کی دوسری منزل سے چھلانگ لگانے والی خاتون کی حالت تشفیشناک اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون وینٹی لیٹر پر ہے اس کا دماغ فلحال صحیح طور پر کام نہیں کر رہا خاتون کے ہاں گزرشتا روز تیسری بیٹی کی پیدائش ہوتی شیخ رشید کے بھتیجے، شیخ راشد چفیق کا شیخ رشید کو عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کہا سات دن گزر گئے شیخ رشید کے خلاف نہ کوئی مقدمہ درج ہے، نہ کچھ بتایا جا رہا ہے گاولپنڈی پولیس نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا لال حویلی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، پولیس وہاں پہرہ دے رہی ہے ترجمان تحریک انصاف رعوف حسن نے کہا ہے کہ نگرا وزرعظم کا دورہ امریکہ حیران کن ہماقتوں کا مجموعہ تھا انوار الحق کاکر نے پاکستان کو چین کا اسٹرائیل بتایا خود کو جواب دہی سے ماورہ کہا اور ایم ٹی آئی ایم ایف سے لا بدناہی مسافہ کیا نگرا وزرعظم کو دورہ امریکہ کا مشورہ دینے والا پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا انوار الحق کاکر پاکستان کے لیے مزید شرمندگی کا سبب نہ بنے اپنے منڈیٹ کے مطابق الیکشن کرائیں، سامان باندھیں اور گھر جائیں سپیکر سیند اسمبلی آگا سراج درانی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ نہیں صرف مہینہ بتایا فیصلے پر اعتراض ہے، الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیتے ہیں نماز شریف کو ملک واپس آنا چاہیے ہر لیڈر کو یہاں ہونا چاہیے رال پنڈی میں بھائی نے پسند کی شادی کرنے والی بہن اور اس کے سسر کو قتل کر دیا بہنوی زخمی، ملزم فرار، قتل کا مخدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم نے بہن اور اس کے سسرال والوں کو دعوت کے بہانے گھر بلائے سکول دی فیس دودھا خرچہ جبکہ انہوں نے اگے میں پانچ سو روپیہ کماندہ ہندہ سکاہ وہ سارا خرچہ ہندہ سکاہ وہ ساتھ آٹھ سو روپیہ یا ہزار روپیہ زیادہ چلانے ہی تھے جبکہ جیڈیا ایدھا سکیر پارٹا ہو وہ بھی ڈبل ہو گیا گوش جب بھی کہے گا جب کسی کے جیب میں پیسہ ہوگا کہاں سے لے کے آئیں بھائی کیا کھائیں کیا پکائیں کیسے سفر کریں بیٹرال اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں من مانا اضافہ کر دیا رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہیں کرائے نہ بڑھائیں تو کیا کریں ملتان میں گوشت کی دکانوں پر خریداروں کی تعداد میں کمی سے دکاندار پریشان نگرا وزرعالہ سن بقبول باخر کی سیون میں لال شہواز خلندر کی درگاہ پر حاضری عبداللہ شاہ انسٹیوٹ میں آپریشن ٹھیئٹر کا معاینہ منشرج ہیل سے نکلنے والی اڑل نہر کا بھی دورہ کیا وزرعالہ کو منشرج ہیل پر جاری تعمیراتی کام پر بریفنگ دی گئی نگرا وزرعالہ سن مقبول باخر کی ایف پی بند کی انچائی بڑھانے کی ہدایت ایف پیس میں ہم کو بہت اگر اگر کیا ہمیں پروژیکٹ بن رہے ہیں ہمیں پروژیکٹ برانا سے کھایا اور ہمیں نے یہ تین پروژیکٹ بن رہے ہیں ایک کے بائیوگیس پروڈین گرمین پروڈیکٹ اپنیز دورہ ایف پیس میں بچے کے لئے بہت امپورٹن لیکنکہ اس کا آگے چلے کہ وہ آگے کیس فیڈ میں جانا چاہتا ہے وہ بچوں کو آگاہی دینا کہ بچے آئی بی سسٹم جو ہے آئی بی کا پروژرام جو ہے اس سے کیسے گلوبلی اور لوکلی اپنے کیریئر کو پرسوم کر سکتے ہیں اپنی نویت کا یہ دوسرا کیریئر فیسٹ ہے جی بی میں میں نے انسٹیجیوٹس آر ہیئر اور یہاں پر ہم اس کو انفرمیشن دے رہے ہیں اس کردو میں تعلیمی فیسٹیول کریئر فیسٹ دوہزار تئیس کا دوسرا دن طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت طلبہ کو ان کے رجحان کے مطابق ایک مستقبل میں دروس پروفیشن کے انتخاب کے لیے رہنمائی اور لیکچر دیے جا رہے ہیں کنیڈین وزیراعظم کا بھارت پر ہردیب کے قتل میں ملاوث ہونے کا الزام بھارتی میڈیا حواز کو بیٹھا بھارتی ٹی وی چینلز پر آنکرز اور تذیہ کار کینیڈا پر ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینے لگے ایک پروگرام میں کہا دس بھارتی آبدو سے جائیں گی اور کینیڈا پر ایٹمی حملہ کر دیں گی اب بھارتی حکومت اس مہازہ رائی کو انجام تک پہنچائے گی بھارت ہردیب سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے امریکی وزیر خارجہ انچنی بلینکن کا مطالبہ کہا بھارت یقینی بنائے کہ نجر قتل کیس میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے ہردیب قتل کیس میں بھارت اور کینیڈا سے قریبی رابطے میں ہیں یہ اہم ہے کہ تحقیقات مکمل ہوں اور اس کا نتیجہ نکلے کینیڈین وزیر آزم نے کہا کہ بھارت کو کئی ہفتے پہلے شواہد دیئے گئے تھے سنگین معاملے کی تحت تک پہنچنے کے لیے بھارت کے ساتھ تعمیری انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں سکھ راہنما کے قتل پر بھارت کی دہشتگردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی نگرا وزر خارجہ جلیل عباس جلانی کی یو این ہیڈکوارٹرز میں نیوز کانفرنس کہا خطے میں امن چاہتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں نگرا وزر آزم نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف دیا وزر آزم نے فلسطین سے مطالق واضح موقف بتایا توقع ہے افغان حکومت ہر اس گروپ کے خلاف کاروائی کرے گی جو باکستان اور خطے کے لیے خطرہ ہیں یہ بھی کہا کہ باکستان کو جس محولیاتی امداد کا عالمی وعدہ کیا گیا تھا وہ ملنا شروع نہیں ہوئی امید ہے عالمی امداد جلد ملنا شروع ہو جائے تو اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ امن مہدے کے قریب پہنچ چکا ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا جانرل اسمبلی سے خطاب میں انکشاف کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے نئے مشرق بستہ کا جنم ہوگا معاہدہ دیگر عرب ممالک کو بھی امن معاہدے کرنے پر عمادہ کرے گا عرب ممالک کے تعاون سے نئی امن رہداری قائم کی جائے گی فلسطینیوں کو یہودیوں کے الہدہ ریاست کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا بھارتی ادھکار انیل کپور نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف مقدمہ جیت لیا مسنوعی زہانت کے ذریعہ انیل کپور کی ویڈیو تصویر یا آواز کا استعمال غیر قانونی قرار بھارتی عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعہ تیار کی گئی انیل کپور کی تصویر آواز یا ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو کسی بھی تجارتی سامان رنگ ٹون اور مالی فائدے کیلئے استعمال نہیں ہوگا انیل کپور نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف امریکہ میں جاری احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مطالق دنیا بھر میں اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان تھییٹر فیسٹیویل میں سندھی ٹریجیڈی پلے برساتھ میں آزرین کی دلچسپی فیسٹیویل میں آج اردو ڈرامے سوشل پاگل اور دی فادر پیش کیے جائیں گے جیو اور آرٹس کانسل کے اشتراک سے کراچی آرٹس کانسل میں پاکستان تھییٹر فیسٹیویل آٹ اکتوبر تک جاری رہے گا آج پشتون ثقافت کا دن پشتون لباس روایتی رکس اور مہمان نوازی دنیا میں اپنی مثال آپ